question number one ہے کہ in how many ways can we name the vertices of a pentagon using opqrstu in any order تو یہاں پہ جو ہمارے پاس لیٹرز کی تعداد ہے وہ ہے one two three four five six seven تو total لیٹرز جو کہ ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس seven اب ان لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پنڈاغان پنڈاغان جس کے کے five sides ہوتے ہیں two three four اور five ان کے vertices کو ہم نے ان میں سے لیٹرز کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ چونکہ پانچ کونیاں ہیں تو ہم پانچ جگہوں کو ان کے مدد سے فیل کر سکتے ہیں تو لیٹرز to be used جو ہوگا ان کی تعداد five ہوگی اس کا ملکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس seven objects ہیں اور five places ہیں تو number of ways کہ ہم نے seven objects اور five places کی فیلنگ کرنی ہے وہ ہو جائے گا seven c five اب seven c five کے حساب سے ہمارے پاس جو calculator پہ نمبر آتا ہے تو وہ آتا ہے two five two zero مطلب یہ ہے کہ ہمیں سات لوگوں میں سے اگر پانچ کی ٹیم بنانی ہے تو پھر ہم seven c five کے حساب سے value معلوم کریں گے اور وہ نمبر ہمارے پاس two five two zero آتا ہے اور یہ ہمارے پاس book میں option a ہے question number one کے second part میں ہے in how many ways two digit odd number can be formed from the tiers one two three four five six seven اب چونکہ two digit number ہے تو unit place ten place اس کا ملکہ ہمارے پاس دو boxes ہیں جن کے کہ ہم نے filling کرنی ہے اور اس میں ہمارے پاس unit place پہ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ odd number ہو تو اس میں choice ہمارے پاس یا one کی ہے یا three کی ہے یعنی کہ one ہو سکتا ہے three ہو سکتا ہے five ہو سکتا ہے seven ہو سکتا ہے تو ان چار میں سے کسی number کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے تاکہ جو number ہمارے پاس آئے جو answer آئے ان چار ڈیئرز میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو number بنے وہ ایک آرڈ number ہو تو unit place کی filling ہم چار طریقوں سے کر سکتے ہیں اب جب چار طریقوں سے جب ہم کر لیں گے تو اب اس میں ہمارے پاس ایک ڈیئر تو یہاں پہ fill ہو گیا باقی ہمارے پاس جو ڈیئرز رہ گئے ان میں سے کسی بھی ڈیئرز کو ہم یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو total تعداد چونکہ seven ہے اور seven میں سے ایک ڈیجئرز یہاں پہ استعمال ہو جائے گا ان چار میں سے تو باقی بچ جانے والے جو ڈیئرز ہیں جن کی تعداد اب ہمارے پاس six بنتی ہے ان میں سے کسی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو tens place کے filling کے لئے ہمارے پاس six ways ہیں اور unit place کی filling کے مارے پاس four ways ہیں تو by principle of counting مارے پاس جو total ways آئیں وہ بنے گا six multiplied by four which is equal to twenty-four تو اسی حساب سے twenty-four جا ہے ہمارا انظر ہونا چاہیے اور یہ سی option ہے بک میں question number one کے third part میں ہے کہ in how many ways six digits number can be formed from the digits two, three, four, six, seven, eight تو ہمارے پاس جو ڈیئرز کی تعداد ہے وہ ہے one, two, three, four, five, six تو یہ six ڈیجئرز کو ہم نے استعمال کر کے نمبر بنانا ہے لیکن ہم پہ ایک restriction ہے کہ three and seven are always together جس کا مطلب یہ ہوا کہ total ڈیجئرز میں ہیں اب وہ six کی بجائے six minus one five رہ گئے کیونکہ کیونکہ three اور seven کو ہم نے ہمیشہ چونکہ ساتھ رکھنا ہے تو ہمارے پاس جو چائسز ہیں وہ six نہیں ہیں بلکہ five ہیں اب five ڈیئرز کو جس میں کہ three اور seven together ہیں for three, seven together ہمارے پاس ڈیئرز کی تعداد six نہیں بلکہ six minus one five رہ گئی تو ways to make number وہ ہمارے پاس five p5 یعنی کہ five places ہیں five objects ہیں اور five places ہیں جن کی ہم نے filling کرنا آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاس one two three four five اور ان five places پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان ڈیئرز کو ہم نے لکھنا ہے لیکن three اور seven کو ہم نے چونکہ ایک ہی box میں لکھنا ہے ان کو اکٹھا کر کے لکھنا ہے یا اب اس میں choice یہ ہے کہ three seven کی وجہ ہم seven three بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ three seven یا seven three اس box میں بھی آسکتا ہے یا اس باکس میں آ سکتا ہے یا اس باکس میں یا اس باکس میں یا اس باکس میں تو 3 7 میں مارے پاس جو دو چائسز ہیں کہ ہم ان کو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں تو 5P5 یعنی کہ 5 پلیسز کو ہم نے 5 اوبجٹس کے ساتھ فیل کرنا ہے اور اس میں بھی 3 اور 7 کے لیے ان کو اکٹھا رکھنے کے ہمارے پاس دو چائسز مزید ہیں تو اس ویلیو کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹر کے ذریعے سے تو 5P5 ملٹیپلائیڈ بائی 2 ہمارے پاس 240 آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس نمبر آف ویز ہیں کہ ہم جو ہے 6 ڈیجٹ نمبر لکھ سکتے ہیں using these ڈیجٹس 2 3 4 6 7 8 لیکن اس میں 3 اور 7 جائے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوں گے اور یہ چائسز ہمارے پاس چاہے وہ بنتی ہے بک میں 240 اچھا بک میں یہ آپشن نہیں ہے تو بک میں یہ آپشنز ہیں وہ غلط ہیں 240 ہونے چاہیے اس کا آنسل ایک ویسین وان کو ہمارے پاس فورتھ پارٹ ہے ایویلویٹ n پلس 2 فیکٹوریل into n بانس 2 فیکٹوریل upon n پلس 1 فیکٹوریل n مانس 1 فیکٹوریل اس کو سمپلیفائی کرنے ہی خاطر n پلس 2 فیکٹوریل کو ہم لکھ سکتے ہیں n پلس 2 into n پلس 1 فیکٹوریل اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم 6 فیکٹوریل کو 6 into 5 فیکٹوریل لکھ سکتے ہیں اس طرح سے n پلس 2 فیکٹوریل کو n پلس 2 into n پلس 1 فیکٹوریل یہاں میں n مانس 2 فیکٹوریل کو as it is لکھتا ہوں نیچے وال n plus 1 factorial بھی as it is n minus 1 factorial کو n minus 1 into n minus 2 factorial by the same rule کہ آپ کسی بھی نمبر کو کہ factorial کو وہ نمبر multiplied by ایک نمبر اس سے کم اس کے factorial کے طور پر لکھ سکتے ہیں تو ہم نے n minus 1 factorial کو n minus 1 into n minus 2 factorial لکھ دیا n minus 2 factorial n minus 2 factorial کے ساتھ cancel n plus 1 factorial n plus 1 factorial کے ساتھ cancel اور اس سے ہمارا آنسر جائے وہ numerator میں n plus 2 رہ گیا اور denominator میں n minus 1 اور یہ ہمارا آنسر ہے تو یہ جو ہمارے پاس option بنتی ہے یہ d option جائے وہ بک کے حساب سے بنتی ہے اس کے fifth part میں can how many ways different ways can five couple be seated on a circular table if couple must not be separated تو ہمارے پاس جو couples ہیں ان کو ہم نے ساتھ ساتھ بٹھانا ہے اور round table ہے اور ان couples کی تعداد five ہیں تو number of couples ہمارے پاس five ہے اور circular table کا ہمارے پاس rule یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے لئے ہم number of ways معلوم کرتے ہیں to be seated تو اس کے لئے ہم ہمیشہ value میں سے ایک one minus کر کے اور اس کا factorial لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر دس بندوں کو circle میں بٹھانا ہے تو ten minus one factorial ہے آٹھ بندوں کو اگر circle میں بٹھانا ہے تو eight minus one factorial تو آپ چونکہ ہمارے پاس five couples ہیں اور ان کو circle میں بٹھانا ہے تو five minus one factorial یہ ویز ہو گئے لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم ہر couple کو یہاں پہ تو ایک value consider کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ ایک نہیں بلکہ دو values ہیں تو آپ کے پاس ہر couple کو بٹھانے کے جو طریقہ ہے وہ دو طریقے ہیں اور چونکہ یہاں پہ آپ کے پاس couples کی تعداد پانچ ہے تو یہ two جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ پانچ دفعہ multiply ہوگا تو two multiplied by two اس طریقے سے multiplied by two multiplied by two multiplied by two multiplied by two تو five minus one factorial ویز تو پانچ لوگوں کو یا پانچ couples کو جو ہے ہمارے پاس ایک circular table پر بٹھانے کے طریقے ہو گئے اور پھر ہر couple کے پاس دو دو choices ہیں کہ وہ آگے پیچھے جو ہے جو اپنی جگہ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں تو اس میں مزید ہمارے پاس principle of counting جو ہے وہ ہر couple کے لیے دو دو choices ہوتی جائیں گے اب پانچ couple ہیں تو ہم نے دو کو جائے وہ پانچ دفعہ multiply کیا اس کو اگر ہم simplify کریں تو five minus one یہ four factorial بنتا ہے اور یہ ہمارے پاس two power five بنتا ہے تو four factorial کی value ہمارے پاس بنتی ہے four times three is twelve, four times two is twenty four اور two power five thirty two تو ان دونوں کو اگر ہم multiply کریں calculator کے ذریعے سے تو 24 multiplied by 32 یہ آجاتا ہے seven six eight تو اتنے طریقے ہیں پانچ couples کو ایک circular table پر بٹھانے کے اور وہ couple جہاں وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ بیٹھیں تو یہ ہمارے پاس جو option ہے book میں غالباً book کے حساب سے یہ option بنتا ہے six part میں ہے کہ a committee of four people will be selected from eight girls and twelve boys تو یہاں پہ جو ہمارے پاس girls کی تعداد ہے وہ ہے eight اور boys کی جو تعداد ہے وہ ہے 12 تو committee containing committees containing at least one boy اس کی جب ہم تعداد معلوم کریں گے تو ہمارے پاس eight c girls میں سے تو ہم اب تین کو لے لیتے ہیں اور بوائز میں سے ہم ایک کو چونکہ ہم نے کم از کم لینا ہے تو اگلا ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم بوائز میں سے دو کو لیتے ہیں تو گرلز میں سے پھر ہم کو دو کو لینا پڑے گا کیونکہ نیچے جو ہے وہ دونوں نمبروں کو ایڈ کر کے فور آنا چاہیے اب کمیٹی جو ہے وہ چار بندوں کی ہے تو اسی طریقے سے اگلا آپشن ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بوائز میں سے جو ہے وہ تین کو لے لیں تو اس کے حساب سے اب ہمارے پاس جو گرلز کی تعداد ہے وہ ایک رہ جائے گی یہ آخری آپشن یہ ہے کہ ہم جتنے بھی میمبر لیتے ہیں وہ سارے کے سارے بوائز ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس 12C4 اور اب ہمارے پاس گرلز میں سے کسی کو لینے کی گنجائش ہی نہیں بچی تو ان سب کا جو سم ہے وہ ہمارا آنسر ہونا چاہیے تو گرلز پہلے کیس میں ہم نے 8C3 یعنی کہ آٹھ میں سے آٹھ گرلز میں سے تین گرلز کو لیا اس صورت میں ہمارے پاس بوائز میں سے ایک رہا دوسرے ہمارے پاس جو کیس آیا کہ اگر ہم دو بوائز لیتے ہیں 12C2 بارہ میں سے دو لڑکوں کو اور آٹھ لڑکیوں میں سے دو لڑکیوں کو تو 8C2 نیچے دونوں کو جمع کر کے ہمارے پاس کمیٹی کے ممبران کی تعداد آنی چاہیے اسی طریقے سے یہ تیسہ کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بارہ لڑکوں میں سے تین لڑکوں کو سیلیٹ کریں اور ایک گرل کو سیلیٹ کریں تو 8C1 یا ہم چاروں کی چاروں لڑکوں کو ہی لیں کہ 12C4 کیونکہ ہمارے پاس آپشن یہی تھی کہ یا آپ ایک لڑکے کو لیں گے یا دو کو یا تین کو یا چاروں ہم کے پاس لڑکے ہوں تو کم از کم ایک لڑکے کو جو ہے وہ ہم نے گروپ میں شامل کرنا تھا یا کمیٹی میں شامل کرنا تھا ان ساری چوائسز کا جو ہمارے پاس سم آئے گا وہ ہمارا آنسر ہوگا تو اس کو ہم کیلکولیٹر سے اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے 4775 جو کہ ہمارے پاس D آپشن ہے اس کے جو ہمارے پاس 6 پارٹ ہے 6 پارٹ میں کہتا ہے کہ 3x3 کا ہمارے پاس جو میٹرکس ہے اس کے باکسز اس میں جو جگہیں ہیں ان کی فیلنگ ہم نے کرنی ہے اور چوائسز ہمارے پاس 0 اور 1 دو چوائسز ہے تو ٹوٹل پلیسز جو ہیں وہ 3x3 میٹرکس پہ ہمارے پاس 9 ہوتی ہیں اب ان 9 کے حساب سے ہر پلیس پہ ہمارے پاس جو چائس ہے وہ یا 0 کی ہے یا 1 کی ہے تو ٹوٹل ویس جو ہو گئے چونکہ ہم ہر پلیس کو دو طریقوں سے فیل کر سکتے ہیں تو پہلی پلیس جو ہے اس کو بھی دو طریقوں سے فیل کر سکتے ہیں دوسری پلیس کو بھی دو طریقوں سے فیل کر سکتے ہیں تیسری پلیس کو بھی دو طریقوں سے فیل کر سکتے ہیں تو ہر پلیس کو چونکہ دو طریقوں سے فیل گیا سکتا ہے تو 2 پاور 9 ہمارے پاس نمبر بنے گا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس 1,2,3,4,5,6,7,8,9 یہ ہمارے پاس 9 پلیسز ہیں اور ہر پلیس میں یا ہم نے 0 کی فیلنگ کرنی ہے یا 1 کی فیلنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس دو چائسز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دو چائسز ہیں تو ان ساروں کو اگر آپ اس سے ملٹیپلائی کرتے جائیں تو 2 جو ہے وہ 9 ٹائمز اپنے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 2 پاور 9 ویس ہوگئے تو 2 پاور 9 کو اگر ہم کیلکولیٹر کے ذریعے سے کیلکولیٹ کریں تو 512 تو 512 ویس تو فیل 3 کروس 3 میٹرکس ویدھر 0 اور 1 تو اس کے یہ جو آپشن ہے یہ سی آپشن ہمارے پاس بنتا ہے اس کے جو سیون پارٹ ہے کہ ہاں میں نے ڈیاغنلز کین بیڈران ان اپلین فگر آف 8 سائٹس تو ہمارے پاس جو 8 سائٹڈ فگر ہے اس میں وڈ سے سی تعداد جو بنتی ہے وہ 8 بنتی ہے تو مختلف ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ان وڈیسز کو ملا کہ جو ہے وہاں مختلف کمبینیشنز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک راب سے جو ہے وہ فگر جو ہے وہ اس طرح سے بنی گیا ایٹ سائٹڈ فگر اب میرے پاس جو ٹوٹل ویس ٹو جائن ایٹ ڈاٹس اب ایٹ ڈاٹس میں سے ہم نے دو دو کو جائن کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل ویس ہو گئے وہ ایٹ سی ٹو ہو گئے یعنی کہ ان ایٹ ڈاٹس میں سے میں کسی دو کو بھی آپس میں ملا سکتا ہوں اب جب میں بات کرتا ہوں ڈیاغنلز کی تو ان ڈیاغنلز کے لیے مجھے یہ جو ایٹ سائٹس ہیں ان کو ان نمبر آف ویس سے منس کرنا پڑے گا یعنی کہ میں ڈاگنلز کو اس کو کہوں گا یا اس کو کہوں گا یا اس کو کہوں گا یا اس کو کہوں گا تو یہ جہاں یہ میرے پاس ڈاگنلز ہیں اور ان ڈاگنلز میں سے مجھے یہ آٹھ چو سائٹس ہیں ان کو ایکسلیوٹ کرنا پڑے گا تو ڈاگنلز کے لیے ایٹ سی ٹو کمبینیشن جو ہمارے پاس بن رہے تھے ان میں سے جو ایٹ سائٹس ہیں سائٹوں پہ ان کو مائنس کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے پاس جو اندر بننے والے ڈاگنلز ہیں وہ آ جائیں تو ایٹ سی ٹو مائنس ایٹ سی ہمارے پاس جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے جو ٹوئنٹی اس کا معلوم یہ ہے کہ ٹوئنٹی ڈاگنلز جہاں وہ پاسیبل ہیں تو یہ ہمارے پاس جو چائس ہے وہ بی چائس ہے نائن پارٹ میں ہے کہ probability of a is 1 by 2 probability of b is 0 then probability of a condition b تو اس کے لیے جو ہمارے پاس فارمولہ ہے probability of a condition b وہ ہے probability of a intersection b divide by probability of b اب چونکہ probability of b کی value is 0 ہے لہٰذا یہ اس فارمولے میں value ہی پوٹنگ نہیں کر سکتے یہ not defined ہو جائے گا تو اس میں جو ہمارے پاس جو چائس ہے وہ c بک کے حساب سے ہمارا answer بنتا ہے 10 پارٹ میں ہے کہ probability of a condition b is equal to probability of b condition a تو probability of a اور probability میں probability of a اور probability of b میں آپس میں کیا ریلیشنشپ بنتا ہے تو probability of a condition b کا ابھی جو ہم نے فارمولہ کیا یا پڑھا تو probability of a intersection b over probability of b یہ اس کا فارمولہ ہو گیا اور اس کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے وہ بھی probability of a intersection b divided by probability of a تو اب یہ دونوں سائٹ سے یہ تو کٹ گئے اور اکر آس ملٹیپلائے کریں تو probability of a probability of b کے برابر آگئے تو یہ جو ہے یہ ہمارا required result بنتا ہے جو کہ بک کے حساب سے option ڈی ہے question number two میں ہے کہ if two n c r two n c r plus two یہ دون اپس میں equal ہیں تو find the value of r اس کی خاطر سب سے پہلے تو میں ان دونوں فارمولوں کو expand کرتا ہوں یہ بنے گا two n factorial over r factorial two n minus r factorial یہاں پہ بھی two n factorial over r plus two factorial into two n minus r minus two factorial further simplifications یہ two n factorial two n factorial تو یہ question کے دونوں سائٹ پہ ان کو مگو سی ساتھ cancel کر سکتے ہیں جس سے ہمارے پاس یہاں پہ one رہ گیا اور یہاں پہ ہمارے پاس r factorial r factorial as it is two n minus r factorial کو میں لکھ سکتا ہوں two n minus r into two n minus r minus one into two n minus r minus two two اور اب میں اس کے ساتھ factorial لگا دیتا ہوں اور right side پہ جو میرے پاس value تھی one upon جو two n factorial اس کے ساتھ cancel ہو چکا ہے تو r plus two factorial جہاں اس کو اگر میں توڑتا ہوں تو میں لکھتا ہوں r plus two r plus one اور اس کے بعد جو ہم r factorial دیتے ہیں تو two n minus r minus two factorial یہ دونوں اس کے ساتھ cancel ہو گئے two n minus r minus two factorial left side پہ بھی ہے right side پہ بھی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ جو میرے پاس r factorial ہے وہ اس r factorial کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو cross multiply کرنے کی صورت میں میرے پاس بنتا ہے r plus two into r plus one اور یہاں پہ بنتا ہے two n minus r اور two n minus r minus one چونکہ یہ ہمارے پاس دونوں values equal ہیں تو دونوں میں یہاں پہ بھی r plus two r plus one میں ایک ایک کا فرق ہے اور یہاں پہ بھی two n minus r اور two n minus r minus one میں ایک ایک کا فرق ہے لہذا میں ان کو اپس میں compare کر سکتا ہوں تو therefore r plus two is equal to two n minus r جیسے جو r کی value ہے وہ بنے گی r plus r یہاں پہ ہو جائے گا اور یہاں پہ two n minus two two r is equal to two n minus two dividing both sides by two تو یہ بنے گا r is equal to n minus one جو کہ اس case میں ہمارا answer آگیا ہے question number two کا جو second part ہے اس میں ہے 18cr is equal to 18cr plus two find rc3 تو سب سے پہلے تو جو given equation ہے اس کی مدد سے ہم r کی value ہم معلوم کرنے یہ کوشش کرتے ہیں تو 18cr کو لکھا جا سکتا ہے 18 factorial over r factorial into 18 minus r factorial فارمولے کے حساب سے اور 18cr plus two کو 18 factorial over r plus two factorial اور 18 minus r minus two factorial یہ بھی فارمولے کے مدد سے 18 factorial 18 factorial کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم simplify کریں تو one upon r factorial as it is 18 minus r factorial کو میں 18 minus r 18 minus r minus one 18 minus r minus two factorial اور right side پہ ہمارے پاس جو r plus two factorial ہے اس کو میں لکھتا ہوں r plus two r plus one اور r factorial اور یہ 18 minus r minus two factorial یہ as it is یہ جس طریقے سے ہم 8 factorial کو 8 into 7 into 6 factorial لکھ سکتے ہیں اس rule کے مطابق ہم نے ان کو break up کیا اب r plus جو r factorial ہے وہ left side پہ بھی ہے right side پہ بھی یہ cancel ہو جائیں گے 18 minus r minus two factorial left side پہ بھی ہے right side پہ بھی ہے یہ بھی آپس میں cancel ہو جائیں گے تو اگر ہم cross multiply کریں تو r plus two into r plus one کی value بنتی ہے 18 minus r اور 18 minus r minus one تو دونوں left side پہ بھی جو دو فیکٹرز ہیں ان میں بھی ایک ایک کا فرق ہے right side پہ بھی جو دو فیکٹرز ہیں ان میں بھی ایک ایک کا فرق ہے تو ہم comparison کر سکتے ہیں کہ r plus two is equal to 18 minus r تو یہاں سے یہ بنے گا r plus r is equal to 18 minus two two r is equal to 18 minus two sixteen جس سے r کی value ہمارے پاس 8 آگئے اب r کی value جب ہم نے find کر لی تو جو question کا اگلا حصہ ہے وہ ہے کہ 18 r c 3 کی value معلوم کی جائے تو r c 3 کی value بنے گی 8 c 3 اور 8 c 3 کو اگر ہم calculator کے ذریعے سے find کریں تو answer آتا ہے 56 تو اس حصہ سے 56 چاہے وہ ہمارا answer ہو گیا مجھے question number 3 میں ہے کہ 56 p r plus 6 54 p r plus 3 is equal to 3 0 8 0 0 ratio 1 تو یہ جو پہلی value ہے اس کو اگر میں ncr کے formula سے لکھوں تو 56 factorial divide by r plus 6 factorial into 56 minus r minus 6 factorial یہ ncr کے formula سے n factorial اور r factorial into n minus r factorial رہی ہے ratio کو اگر ہم fraction میں convert کر دیں تو divided by r 54 p r factorial کو اچھا یہاں پہ چونکہ یہ p r کا formula ہے تو اس میں r plus 6 factorial نہیں لکھیں گے npr کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے n factorial over n minus r factorial تو میں اس کو ncr factorial کے مطابق simplify کر رہا تھا جو کہ غلط ہے تو 54 p r plus 3 factorial کے حساب سے 54 factorial over 54 minus r minus 3 factorial is equal to 30800 divided by 1 یہ بنے گا جی 56 factorial کو میں لکھتا ہوں 56 into 55 into 54 factorial divided by 56 minus 6 factorial کو ہم لکھ سکتے ہیں 50 minus r factorial multiplied by یہاں پہ یہ جو نیچ والا fraction ہے یہ جب اوپر جائے گا تو یہ الٹا ہو جائے گا تو 54 minus r minus 3 سے آتا ہے 51 minus r factorial اور یہ جو 54 factorial ہے یہ نیچے آ جائے گا is equal to 30800 تو 54 factorial کو 54 factorial کے ساتھ cancel کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو 51 minus r factorial ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 51 minus r 51 minus r minus 1 factorial over 50 minus r factorial is equal to 30800 تو 51 minus r minus 1 factorial جو ہے یہ 51 minus 1 سے 50 بنے گا جو کہ 50 minus r factorial نیچے ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا 51 minus r is equal to 30800 اچھا یہ دو values 56 اور 55 بھی میں یہاں پہ نیچے لانا بھول گیا 56 multiplied by 55 یہ دونوں 56 اور 55 جو یہاں multiply ہو رہا تھے ادھر آ کر divide ہو جائیں گے تو 51 minus r is equal to 30800 divide by 56 کو 55 کے ساتھ multiply کریں تو عام سر آتا ہے 3080 which gives us 51 minus r is equal to یہ 10 بن جائے گا ایک 0 رہ گیا جو وہ اس کو cancel کر دے گا تو 51 minus 10 is equal to r جس سے r کی value 51 minus 10 سے 41 آ جائے گا question number 4 میں ہے کہ in how many distinct ways can x power 4, y power 3, z power 5 be expressed without exponent تو اب ہمارے پاس یہاں پہ x کے لئے 4 choices ہیں, y کے لئے بھی 3 choices ہیں اور z کے لئے 5 choices ہیں یہ اتنے اتنے times repeat ہو رہے ہیں تو جو ہمارے پاس total ways ہو جائیں گے ان کے لئے سب سے پہلے تو جو total number یہ ہم نے معلوم کرنی ہے total ways to arrange them total جو ہمارے پاس number بنتا ہے وہ بنے گا x ہمارے پاس 4 ہیں, y ہمارے پاس 3 ہیں اور z ہمارے پاس 5 ہیں تو 4, plus 3, 7, 7, plus 5, 12 is 12 تو 12 ہمارے پاس سمجھ لیں کہ options ہو گئے یا number ہو گئے اور اب ہمارے پاس جو repeat ہو رہے ہیں تو x جو ہیں وہ 4 times repeat ہو رہے ہیں y جو ہیں وہ 3 times repeat ہو رہے ہیں اور z جو ہیں وہ ہمارے پاس 5 times repeat ہو رہے ہیں تو they can be expressed 12 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial into 5 factorial بلکل اس طرح سے ہے جس طرح وہ ان کو words دیے جاتے ہیں اور جو کوئی word دیا جائے اور اس میں alphabets کی جو تعداد ہوتی ہے اس کا factorial میں اوپر لکھتے ہیں اور جو جو لیٹر جتنی دفعہ repeat ہو رہا ہے اس کے factorial کو نیچے لکھتے ہیں تو یہاں پہ x چار دفعہ repeat ہو رہا ہے جیسے کبھی a جو ہے وہ چار دفعہ repeat ہو رہا ہے تو چار کا factorial جو ہم نیچے لکھتے ہیں اس طریقے سے جو y تھا وہ 3 دفعہ repeat ہو رہا ہے z جو 5 times repeat ہو رہا ہے تو اس سے جو ہمارے پاس number بنتا ہے calculator سے وہ بنتا ہے two seven seven two zero تو یہ اس case میں ہمارے پاس answer آ گیا کہ اگر ہم exponent کے بغیر لکھیں تو اتنے ہمارے پاس طریقے ہیں کہ ہم ان کو arrange کر کے لکھ سکیں question number five میں ہے کہ in how many different ways can six children be seated on a round table if certain two children refuse to sit two next to each other insist on sitting next to each other تو اس کو دوسرہ حصہ اس کو اگر ہم پہلے کر لیں کہ ہمارے پاس total children جا ہے وہ اگر ہمارے پاس کتے ہیں جی six تو when two sit together ہمارے پاس تو ہم ان کو جہاں وہ ایک کام کر کے five consider کر لیتے ہیں یعنی کہ جو دو بچے جہاں ہیں وہ ان کو فیلال ایک ہی consider کر رہے ہیں تو ان کو جب انہیں سرکل میں بھی ٹھانے ہیں تو number of ways to sit on round table وہ ہو جائے گا five minus one فیکٹوریل کیونکہ ہمارے پاس round table کا جو rule ہے اس کے مطابق ممیشہ جو تعداد ہوتے ہیں اس میں سے one minus کر کے اس کا فیکٹوریل بنا دیتے ہیں تو five minus one ways سے یہ جو چار بچے ہیں ان کو ہم بٹھا سکتے ہیں round table پر لیکن اب اس میں جن دو بچوں کو ہم نے اکٹھا بٹھانے ہیں ان کے ہمارے پاس number of ways جو ہیں وہ two ہوں گے تو ان کو بھی ہم آگے پیچھے بٹھا سکتے ہیں لہذا two اس کے ساتھ multiply کریں گے تو پانچ بچے جن میں سے ایک جو ہے وہ pair ہے اس کو جب ہم نے round table پر بٹھانا ہے تو اس کے ways five minus one فیکٹوریل اور جو pair ہے چونکہ وہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لہذا number of ways جو ہے وہ five minus one فیکٹوریل کو round table کے rule کے مطابق جو value میں لکھے اس کو two کے ساتھ multiply کرنا ضروری ہے یہ بنے گا four فیکٹوریل multiplied by two four فیکٹوریل کی value ہوتی ہے four and three is twelve two is twenty four twenty four into two جو کہ 48 آیا تو یہ تو number of ways ہیں جب وہ دو بچے when two sit next to each other اب اگر ہمارے پاس کوئی restriction نہ ہو تو پھر چھے بچے ہیں اور چھے بچوں کو ہم نے round table پر بٹھانے اس کے طریقے ہوگے ہمارے پاس six minus one فیکٹوریل جو کہ five فیکٹوریل بنتا ہے تو five فیکٹوریل کی value ہمارے پاس calculator کے ذریعے آتی ہے one twenty اب یہ وہ case ہے جس میں دونوں بچے کٹھے بیٹھیں گے یہ total cases ہیں اور اب وہ cases جن میں دونوں بچے کٹھے نہیں بیٹھیں گے when two don't sit together اس case میں سے ہم one twenty میں سے forty eight کو minus کر دیں گے یعنی کہ ہمارے پاس total cases ہیں چھے بچوں کو round table پر بٹھانے کے اور اس میں سے وہ cases جن میں وہ دو بچے کٹھے بیٹھیں forty eight cases کو جب ہم minus کر دیں تو one twenty minus one forty eight سے ہمارے پاس بنتا ہے seventy two یعنی کہ ایسے seventy two cases ہیں جن میں وہ بچے ساتھ نہیں بیٹھیں گے question number six میں ہے کہ six people including فیسل and saima to be seated on round table find the probability that they two sit together اب اگر کوئی restriction نہ ہو اگر no restriction تو ہمارے پاس جو total تعداد ہے وہ six ہے six بندوں کو جب ہم round table پر بٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو number of ways ہیں وہ ہیں six minus one factorial جو کہ بنتا ہے five factorial اور five factorial کی value ہمارے پاس آتی ہے one hundred twenty اور اگر فیسل اور saima next to each other اس صورت میں ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ six سے five ہو جائے گی یعنی کہ وہ فیسل اور saima کو ہم فلا لے گی consider کر رہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس five minus one factorial ways اور فیسل اور saima alternate series پر بیٹھ سکتے ہیں اس کے طریقے ہمارے پاس two جو ہیں وہ ہو گئے تو five minus one factorial into two اس کو اگر ہم calculate کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے five minus one four four factorial is twenty four twenty four into two forty eight تو یہ total ways جو چھے بندوں کو round table پر بٹھانے کے ہیں یہ وہ ways جب saima اور فیسل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اب probability اگر ہم نے نکال لیا ہے تو یہ ہمارے پاس sample space کے elements کی تعداد یہ when they two sit two next to each other یہ ہمارے favorable set کی تعداد element کی تعداد اس کا معلوم یہ ہے کہ ہماری جو sample space میں elements کی تعداد ہے وہ one twenty ہو گئی اور ہمارا favorable جو set ہے جب saima اور فیسل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اس میں elements کی تعداد 48 ہو گئی تو probability of our favorable outcome is number of elements in favorable set اور divide by number of elements in sample space so 48 divided by one twenty تو twelve fours are 48 twelve tens are twenty تو two twos are four and two fives are ten تو ہماری جو required probability ہے وہ آگئی two by five question number seven میں ہے کہ probability of a is zero point eight probability of b is zero point five probability of b condition is zero point four find the probability of intersection b تو ہمارے پاس جو probability of b condition a کا فارمولہ ہے وہ ہے probability of a intersection b divided by probability of a جو بعد میں ساتھ لکھا ہوتا ہے اب چونکہ ہم کو probability of b condition a given ہے that is zero point four probability of a intersection b یہ ہمارا required value ہے اور probability of a جو ہمارے پاس zero point eight ہے تو cross multiply سے probability of a intersection b بن جائے گا zero point four into zero point eight which is equal to zero point three two جو تو یہ ہمارے اس کیس میں آنسر آئی ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ probability of a condition b اس کا فارمولہ probability of a intersection b divided by probability of b تو probability of a intersection b جو ہم نے نکال لیا وہ ہے zero point three two probability of b ہم کو zero point five given ہے تو zero point three two کو zero point five پر اگر ہم ڈیوائٹ کریں تو zero point six four یہ ہمارے اس کیس میں required probability آگئی ہے جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں ہمیں کہا گیا probability of a union b تو probability of a union b کا فارمولہ ہوتا ہے probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b اگر وہ mutually disjoint sets نہیں ہیں تو تو probability of a کی value ہم کو zero point eight given ہے probability of b کی value zero point five probability of a intersection b جو ہم نے نکال لی ہے وہ ہے ہمارے پاس zero point three two تو اس کو اگر ہم calculator سے calculate کریں تو ہمارا answer آتا ہے zero point nine eight zero point nine eight question number eight میں ہے کہ how many 68 telephone numbers can be constructed with the digits zero one two three four five six seven eight nine if each number starts with thirty five تو اس کا ہم لگی ہے کہ three اور five تو ہم نے fix کر دیا اور ہمارا پاس جو remaining ڈیجٹس ہیں ان کی تعداد رہ گئے کہ ہمارے پاس دس ڈیجٹس ہیں جس میں three اور five کو اگر ہم fix کر دیں تو remaining ڈیجٹس ہمارے پاس eight رہ گئے اور ہم نے چونکہ جو six ڈیجٹس نمبر بنانا ہے تو دو تو fix ہو گئے باقی ہمارے پاس آٹھ چوائسز ہیں آٹھ نمبر ہیں اور four places ہیں تو ways to fill four choices with eight ڈیجٹس یہ بنے گا eight c four کہ ہمارے پاس آٹھ ڈیجٹس اور ہم نے ان سے four کا combination بنانا ہے تو eight c four سے ہمارے پاس جو نمبر بنتا ہے اس کی value ہے جی calculator کے ذریعے سے one six eight zero تو یہ اتنے telephone number ہم بنا سکتے ہیں جس میں three اور five جاہے وہ پہلی position پہ fix ہو گیا اور باقی جو ہمارے پاس جو eight ڈیجٹس رہ گئے کیونکہ total ڈیجٹس ten تھے تو ان eight سے ہم نے چار چار کا combination بنانا ہے تو eight c four ہمارے پاس one six eight zero یہ ہمارا answer ہو گیا question number nine میں ہے کہ how many numbers greater than a million can be found by ڈیجٹس two three zero three four two three تو ہمارے پاس ہم سے پہلے unit place ہوتا ہے پھر ten place پھر hundred place پھر thousand place پھر ten thousand پھر hundred thousand اور پھر ہمارے پاس million آتا ہے تو one two three four five تو ہمارے پاس ہمارے پاس اگر ان سب کو استعمال کریں تو total waste اس صورت میں ہمارے پاس چونکہ seven ڈیجٹس ہیں تو seven ڈیجٹس میں ہمارے پاس ہمارے پاس جو کہ ہم ان one two three four five six seven ڈیجٹس کو استعمال کر کے جو number بنا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس seven factor اور اگر ہمارے پاس three جو ہے وہ two the four repeat ہو رہا ہے تو divide by two factorial three جو ہے one two three three time repeat ہو رہا ہے تو three factor اب اس میں کوئی restriction نہیں ہے کہ کون سا number یعنی کہ no restriction کہ number جو ہے وہ million سے کم آ رہا ہے زیادہ آ رہا ہے اس کے ہم پہ کوئی restriction نہیں ہے اور اگر ہم پہ restriction ہو کہ جو number ہے وہ less than a million ہو تو اس صورت میں ہمارے پاس جو value بنتے ہیں اس کو اگر ہم character blade کرلوں seven factor two factor one three factor تو یہ تو میرے پاس four twenty آ گیا اور اگر مجھ پہ restriction ہو کہ یہ less than million ہے تو اس صورت میں مجھے یہاں پہ جو place ہے million والے پیجز اس پر zero کو fix کرنا پڑے گا جب میں نے یہاں پہ zero کو fix کر دیا تو اب میرے پاس zero کے fix کرنے کی صورت میں باقی جو میرے پاس تعداد رہ گئی وہ رہ گئی six ڈیڑھ سی تعداد six رہ گئی اور اس میں بھی repetition اس طرح سے ہو رہی ہے کہ two times repeat ہو رہا ہے اور three times repeat ہو رہا ہے تو اب جو میرے پاس number بنتا ہے وہ آتا ہے 60 تو یہ وہ numbers ہیں جن پہ کوئی restriction نہیں ہے یعنی کہ وہ million سے کام ہیں million سے زیادہ ہیں اس پہ کوئی restriction یہ وہ number ہیں جو کہ million سے کام ہیں کیونکہ جب ہم zero کو fix کر دیں گے تو پھر جو بھی number بنے گا وہ million سے کام بنے گا تو اب more than million جو ہیں اس صورت میں ہم four twenty میں سے 60 کو minus کر دیتے ہیں جس سے ہمارے پاس جو تعداد آتی ہے وہ آتی ہے 360 تو یہ ہمارے required number of values ہیں جو کہ ان ڈیئرز کے استعمال سے آئیں گی اور یہ ان کی تعداد ایک ملین سے زیادہ ہوگی question number ten ہے کہ a party of N men is to be seated around a circular table find the probability that two particular men sit next to each other اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم sample space بنائیں تو N بندوں کو round table پر بٹھانے کی جو ہمارے پاس طریقیں ہیں وہ ہیں N-1 فیکٹوریا اور اب جو ہمارا favorable outcome ہے کہ دو بندیں ساتھ ساتھ بیٹھیں تو اب تعداد جو ہے وہ N-1 جو بندوں کی تعداد ہے وہ N-1 ہو گئی اور ان کو جب ہم نے circular table پر بٹھانا ہے تو مزید اسے منس کر کے اس کا فیکٹوریل لے لیں گے جس طرح N بندوں کو round table پر بٹھانے کی طریقے N-1 فیکٹوریل ہیں اسی طریقے سے N-1 بندوں کو round table پر بٹھانے کی طریقے N-1 لیکن ان دو بندوں کو آگے پیچھے بھی بٹھا سکتے ہیں لہٰذا ہمیں مزید 2 سے multiply کرنا پڑے گا by the principle of counting اب ہمیں جو probability نکالنی ہے اپنے variable set کی تو اس کا فارمولہ ہے number of elements in our variable set divide by number of elements in sample space یہ بنتا ہے n-2 factorial multiplied by 2 اور نیچے جو ہے ہمارے پاس n-1 factorial اس کی simplification سے میرے پاس آتا ہے n-2 factorial as it is multiplied by 2 n-1 factorial کو میں لکھتا ہوں n-1 into n-2 factorial جیسے کہ 5 factorial کو ہم 5 into 4 factorial لکھ لیتے ہیں اس طریقے سے اچھا اب ہمارے پاس n-2 factorial n-2 factorial کے ساتھ cancel ہو گیا تو answer آیا 2 upon n-1 جو case case میں ہمارا answer question number 11 ہم کو ایک spinner given اور اس پر 4 colors ہیں pink green orange red probability of orange چونکہ یہ ان 4 میں سے 1 by 4 ہو گیا probability of red or green تو probability of red جو کہ ہمارے پاس 1 by 4 ہے plus probability of green جو کہ ہمارے پاس 1 by 4 ہے اور minus probability of red intersection green اس میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ 0 ہو گیا جسے 1 by 4 plus 1 by 4 2 by 4 جو کہ 1 by 2 آتا ہے probability of red not red تو وہ بنے گی 1 minus probability of red جو کہ بنتی ہے 1 minus probability of red جو ہے وہ چونکہ red ان میں سے 4 میں سے ایک color ہے تو 1 minus 1 by 4 is 3 by 4 اور اسی طریقے سے probability of pink جو ہے وہ بھی چونکہ ان 4 میں سے ایک color ہے تو 1 by 4 4 4 4 4 5 5 6 10 10